اسلام علیکم دوستو اگر آپ جمو اینڈ کشمیر یوٹی سے بلونگ کرتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ لینڈ ریکارڈ آن لائن چیک کیسے کروگے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی یوزفل کنٹنٹ آپ تک پہنچ سکے تو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون پی سی یا کمپیوٹر کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا لینڈ ریکارڈ جے کے لینڈ ریکارڈ جے کے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے لینڈ ریکارڈ جے کے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان کا اوفیشل ویب سائٹ آ جائے گا تو آپ کو اوپن کر دینا ہے میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکلی سائٹ پہ آ جاؤ گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلی ایک option آ رہا ہے سرچ لینڈ ریکارڈ آپ کی زمین آپ کی نگرانی تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹم کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی سٹیپ دیے گئے جیسے کی یہاں سے جو پہلا سٹیپ ہے لینڈ ریکارڈ جہاں سے آپ اپنا ڈاکومنٹ سرچ کر سکتے ہو پرنٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کا لینڈ ریکارڈ ہوگا تو آپ یہاں سے اپنا جو زمین کا ریکارڈ ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ دوسرا جو option ہے link mobile number and adha number تو یہاں سے آپ اپنا جو mobile number اور adha number ہے وہ اپنے لینڈ کے ساتھ جو ہے وہ register کر سکتے ہو اور link کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک اور option ہے view map کا جو کی only two districts میں available ہے سرنگر اور جمعوں تو یہاں سے آپ اپنا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ view کر سکتے ہو map کے ذریعے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور option ہے feedback, grevenance یہاں سے آپ اپنا feedback یا grevenance ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور option ہے digitize it, جمع بندی جو کی آپ کو 22 languages میں available ہے تو آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ آپ اپنا لینڈ ریکارڈ جو scan it ہوگا وہ download کیسے کروگے اور print کیسے کروگے تو آپ کو یہاں پہ لینڈ ریکارڈ scan it والے option پہ click کرنا ہے land record scan it والے option پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پہلے جو option آرہا district کا تو آپ کو یہاں پہ اپنا district select کر دینا جو بھی آپ کا district ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی تاسیر select کر دینا ہے تاسیر select کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا village select کر دیں گے جو بھی آپ کا village ہوگا village select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ پہ کلک کرنا ہوگا سرچ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ ٹائپ سرچ کر دینا جیسے کہ آپ کو خرسرا گردہ واری چاہے تو آپ یہاں سے خسرا گردہ واری سرچ کر دیں گے تو آپ کے سامنے ڈاکومنٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا ڈاکومنٹ ائر پارٹ نمبر ٹوٹل پارٹ نمبر تو آپ کو یہاں پہ جیسے کہ آپ یہاں پہ گردہ واری سرچ کریں گے گرتاواری سرچ کنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جیسے کی ایک سائٹ پہ اوپشن آرہا ہے تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے جو PDF ہے وہ open ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے PDF کو print کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو print پہ click کرنا ہے اور آپ اپنے PDF کو print کرسکتے ہیں جو آپ کے land record ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ زوم یا زوم آؤٹ گر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو پھر سے واپس ڈیش برڈ والے آپشن پہ آ جاؤ گی ڈیش برڈ والے آپشن پہ آنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دوسرا جو آپشن آ رہا ہے لنک موبائل نمبر اور ادھار نمبر یہاں سے آپ اپنا ادھار کا نمبر اور موبائل نمبر لنک کر سکتے ہو اپنے لینڈ کے ساتھ تو آپ کو یہاں پہ لنک موبائل نمبر اور ادھار نمبر پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا ڈسٹک سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی تاسیر سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا ویلیج اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایئر سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر اور ساتھ میں آپ یہاں سے اپنا ادھار نمبر ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کو اپنا ادھار کار جو ڈاکومنٹ ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا ادھار کار ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک کیپچر شور ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ ملٹیپلائی کر کے یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے جو کی سم میں ہے آپ کو تو ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ iherby consent پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو submit پہ کلک کرنا ہے آپ کے لینڈ کے ساتھ آپ کا موبائل نمبر اور ادھا نمبر لینک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے واپس آ جانا ہے ڈیش بورڈ پہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تھرڈ جو آپشن آ رہا ہے ویو میپ کا یہاں سے اگر آپ جمہو ڈسٹک یا سنگر ڈسٹک سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اپنا جو میپ ہے اپنے لینڈ کا وہ ویو کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ digitized جمع بندی اپنی چیک کر سکتے ہیں جو کی 22 languages میں available ہے تو آپ کو یہاں پہ digitized جمع بندی پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا ڈسٹک سلیکٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کا ڈسٹک ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی تاسیر سلیکٹ کر دینا ہے تاسیر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا village سلیکٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا year سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کھیوت نمبر ہے تو آپ یہاں سے ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس خاتا نمبر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو خسرا نمبر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ان تین میں سے کوئی بھی نمبر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں سے اونر نیم سیلیکٹ کریں گے اونر نیم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا جو نیم ہے وہ فائنڈ کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس خسرا نمبر یا کھیوت نمبر نہیں ہے تو آپ یہاں سے اپنا جو نیم ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہو تو نیم فائنڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو کس لانگویج میں چاہیے یہاں سے آپ اردو انگلیش جو بھی آپ کو چاہے بنگالی گجراتی کشمیری جس بھی لانگویج میں آپ کو یہاں پہ اپنا جو جمع بندی روپورٹ ہے وہ چاہے تو آپ یہاں سے اپنی لانگویج چینج کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ پہ کلک کرنا ہوگا سرچ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کا جو خیوت نمبر ہے وہ شو ہو جائے گا تو آپ کو یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی جو جمع بندی روپورٹ ہے وہ پوری آ جائے گی تو یہاں سے آپ اپنی جمع بندی روپورٹ ہے وہ آ جائے گی تو یہاں سے آپ اپنی جمع بندی روپورٹ چیک کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option آ رہا ہے print کا تو یہاں سے آپ print کر سکتے ہیں اس report کو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بولیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye اللہ حافظ thank you